خالن کریمہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور ہم جنت میں داخل کریں گے کبیرہ گناہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کچھ کبیرہ گناہ کے بارے میں بتلایا ہے اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ وما ہننا قالا شرک باللہ اللہ کے ساتھ شرک ٹھارانا والسہر جادوگری وقتل النفس اللہ حرم اللہ الا بالحق اور نہ حق کسی جان کو قتل کر دینا وعکل الربا سود کھانا وعکل مال یتیم یتیموں کا مال کھانا والتولی یوم الزحفی اور جنگ کے میدان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات اور پاک دامن نیک عورت پر تحمت لگانا افسوس کا مقام ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائی کتنی عام ہے کہ ہم جس پر چاہتے جس عورت پر چاہتے آسانی کے ساتھ تحمت لگا دیتے ہیں جبکہ یہ کبیرہ گناہ ہے لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے صحیح بخاری کتاب الحدود کتاب نمبر 86 باب نمبر 44 حدیث نمبر 6857 6871 میں ایک حدیث ہے کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شریک کھرانا وقتل نفس نفس کو قتل کرنا وغقل والدین والدین کی نافرمانی کرنا وقول الزور اور جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے موسیقی